اوکے گائیس تو کیسے ہیں آپ سب سے آج کیسے ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں کہ وائس ایکسس ایپ ہمارے موبائل کے اندر کام نہیں کر رہی ہے جب بھی ہم اسے انسٹال کرتے ہیں تو ان انسٹال کا اوپن کا یا ہمارے پاس کام نہیں کر رہی ہے ساری پرابلمز آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملیں گی اور ساری پرابلمز کو ہم ایک کلک کی مدد سے جائے وہ سالو کر لیں گے لیکن ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ اس پرابلم کو سالو کر سکیں اور ایزیلی جائے وہ آپ اپنی وائس ایکسس ایپ کو جائے وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی اسے یوز نہیں کرنا آتا ہے تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا رکھئے جو کہ آپ ایزیلی وائس ایکسس کی مدد سے دوستو آپ جب وہ بینہ ہاتھ لائے اپنے سمارٹ فون کو چلا سکتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا رکھئے تو آپ چینل پر دیکھ سکتے ہو اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہوگا دوستو سب سے پہلے ہمیں اسے سالو کرنے کے لیے دوستو ایک چھوٹی سی ٹرکرز مانی ہے جسے ہم ایزیلی جائے وہ سالو کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اپنے سمارٹ فون کی سیٹنگ کے اندر آنا ہے اچھا سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد اس سے پہلے دوستو آپ نے جس کرنا کیا ہے اپنے سمارٹ فون کو ری سٹارٹ کر لینا ہے تاکہ ہمارے پاس چھوٹے 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 بگز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں سمارٹ فون کے اندر اس سے جو ہے وہ ہمیں سالف ہو جاتے ہیں اچھا چلیں اس سے آپ کو سالف نہیں ہوتی ہے آپ نے اپنے موبائل فون کی سیٹنگ کے اندر چلے جانا ہے یہاں پر دوستہ اگر آپ کو سرچ کا آپ کی سیٹنگ کے اندر آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ سرچ کر پائیں گے لیکن اگر آپ کو سرچ کا اپشن نہیں دیکھنے ملتا ہے تو آپ نیچے آ جائیے گا یہاں پر آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا اپس کا جہاں پر ہماری ساری اپلیکیشنز موجود ہوتی ہیں سمارٹ فون کی اچھا اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے سسٹم اپ اپ ڈیٹر سکی اوپر کرنا ہے یہاں پر آپ کو سسٹم اپ سیٹنگ سکی اوپر کلک کر دینا ہے اچھا کرنے کے بعد دوستو نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو سسٹم اپ اپ ڈیٹر کا ایک اوپشن دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے اچھا کلک کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پر اٹو اپ ڈیٹر کا ایک اوپشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ڈانٹ اپ ڈیٹر کو اوپر کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے جو ہے وہ اگر آپ موبائل ڈیٹا یہاں پر دونوں پر کلک ہے جو کہ وائی فائی یوز کرتے ہوگے موبائل ڈیٹا یوز کرتے ہوگے تو آپ نے اس کو پر دوبارہ سے کلک کر دینا ہے اچھا جب آپ دوبارہ سے کلک کروگے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد دوستو نیچے ہی آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے manage apps کا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جب آپ اس کو پر کلک کروگے یہاں پر دوستو آپ نے search کر لینا ہے یا آپ بلکل اس طریقے سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن اگر یہاں سے آپ کو نہیں بھی ملتی ہے تو میرے پاس تو یہاں پر پہلے پہ ہی مطلب دیکھنے کو میری ہوگی لیکن میں یہاں پر search کر لیتا ہوں یہاں پر voice اس کے بعد دوستو یہ میرے پاس application جو ہے وہ آ جائے گی search کرنے کے بعد اس کو پر کلک کر دینا ہے کرنے کے بعد دوستو آپ کو نیچے clear data کا option دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے یا تو دوستو آپ جو پہلے پہ کلک کر سکتے ہیں clear all data پہ آپ نے اس کو پر کلک کر دینا یا آپ نیچے لے پہ بھی کلک کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر آپ کو جسٹ کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو کچھ لوگ data use کے اوپر بھی بتاتے ہیں تو آپ اس کو پر کلک نہ کیجئے کہ صرف clear data کر دیں آپ کے ساتھ جتنی بھی problems ہوں گی وہ clear ہر وہ چیز جو ہے وہ clear ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا ہے سو اس کے لئے دوستو آپ کو microphone کی آپ کو permission دینی allow کرنی لازمی ہوتی ہے اب کچھ لوگ جو ہے وہ یہ چیز نہیں کرتے ہیں باقی جو بھی آپ سے app جو ہے وہ permission مانگتی ہے وہ آپ نے permission allow کر دینی ہے اچھا ایک چیز اور بھی میں بتاتا چلوں یہاں پر آپ کو apps کی جو permission ہے وہ بھی allow کرنی ہوتی ہے یہاں پر آپ last پہ آئیں یہاں پر دوستو آپ یہاں پر آ جائیں یہاں پر physical پہ اس کے بعد دوستو یہاں پر اس کو آپ نے جو ہے وہ on کر لینا ہوتا ہے جو بھی access وغیرہ ہوتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے وہ use یہاں پر آپ کر لیں اور اس کا allow کر دیں سو یہ آپ کے پاس application جو ہے وہ work کرنا شروع کر دے گی باقی use کے اوپر میری dedicated ویڈیو مجود ہے آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہو